دوستو شاید ہی اس بات سے کوئی انجان ہوگا کہ بولیوڈ انڈسٹری کی بہترین اداکارہ اور وشوہ سندری رہی ایشوریا رائے بچن جلد ہی موسٹ اویٹڈ تمیل فلم پونین سیلونائی میں نظر آنے والی ہے جہاں انہیں رانی نندنی کے مکھے کردار میں دیکھا جانے والا ہے اور جب سے ان کا یہ فرسٹ لوگ ریویل ہوا ہے تب ہی سے ان کی اس فلم کے لیے فانس اپنی زبردست ایکسائیٹومنٹ دکھا رہے ہیں آخر کار یہ اپنے اس لک میں اتنی خوبصورت جو دکھائی دی رہی ہے تیہاں سے ایک لک میں ٹرڈیشنل ڈریس اور دھیر ساری جولری پہن کے ان کے اس لک کی ابھی سے ہی درشکوں نے تعریف کرنا شروع کر دی ہے لیکن دوستو ان کا یہ پہلا لک یہ نہیں ہے بلکہ اسی کی طرح یہ اپنی کئی فلموں میں آئیکونک لک کے ساتھ دکھائی دی ہے جنہیں درشک آج بھی کافی زیادہ یاد رکھتے ہیں اور آج ہم آپ کو انہی لکس کے بارے میں بتانے والے ہیں جس میں سے ہم آپ کو انہی ٹاپ 5 بیسٹ لک سے روبرو کرانے والے ہیں تو بینہ کسی دیری کے چلی کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات اور جانتے ہیں نمبر ایک ایک ایکشن ریپلے بولیورڈ کی سپر ہیٹ فلم ایکشن ریپلے ستر کے دشک پر آدھاری تھی جس میں سبھی کلاکار ستر کے دشک کے لک کو پرزنٹ کرتے دکھائی دیئے تھے اور انہی میں سے ایک تھی ایشوریا رائے بچون جنہیں فلم میں مالا کی مکھے بھومکاں میں دیکھا گیا تھا اور اس کردار کو نبھاتے ہوئے انہوں نے ستر کے دشک کے لگ بھگ ہر ایک لک کو پردے پر پیش کیا تھا جن کے ہر ایک لک کی ایک الگ ہی بات تھی جس میں اتنی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی کی شاید ہی ستر کے دشک کے ان لکس میں آج کی کوئی ابھی نیتری اتنی سندر دکھائی دے نمبر دو محبتیں بولیورڈ انڈسٹری کی یادگار فلموں میں سے ایک محبتیں میں ایشوریا رائے بچون نے شہاروک خان کے ساتھ میگھا کی زبردست بھومکاں نبھائی تھی حالانکہ فلم میں ان کا رول کافی چھوٹا تھا پر جس طرح سے یہ سمپل ساری اور سوڑ سالوار میں دکھائی دیتی تھی اس نے ایک چھلک سے ہی درشکوں کو ان کی تعریفیں کرنے پر مجبور کر دیا تھا جن کی سمپل ڈرس کے ساتھ لائٹ میک اپ نے ان کے لکھ کو اتنا زیادہ ایمپریسیو بنایا کہ لوگ آج بھی ان کے اس لکھ کی تعریف کرتے نہیں تھکتے نمبر تین اے دل ہے مشکل سال دوہزار سولہ میں آئی فلم اے دل ہے مشکل میں انوشکہ شرما کے ساتھ رنبیر کپور کی جوڑی نے تو درشکوں سے تعریف بٹوری ہی ساتھ ہی سبا کے کردار میں دکھائی دی ایشور یا رائے بچون نے بھی اپنے اس ایکٹریکٹیو لکھ سے درشکوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا حالانکہ بیالیس سال کی عمر میں انہوں نے یہ کردار ادا کیا تھا لیکن اس عمر میں اس لکھ کے ساتھ یہ بہت گوجیوس اور بولڈ نظر آئی تھی جن کے اوپن ہیر اور سٹائلش میک اپ کے ساتھ انہیں ویسٹرن ریسس نے ان کی سندرتہ کو اور بھی زیادہ چمکا دیا تھا نمبر چار ہم دل دے چکے سنم اس لچ میں نمبر چار پر نام شمار ہے سال انیس سو ننیانوے میں آئی سوپر ڈیوپر ہٹ فلم ہم دل دے چکے سنم کا فلم امینوں نے نندنی کے مکھے بومک آدھا کی تھی جہاں انہیں زیادہ تر ساڑی اور لہنگے پہنے ہی دیکھا گیا تھا جس لک میں ان کے لائٹ میک اپ نے ان کے خوبصورتی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا تھا ساتھ ہی گھانوں کے ساتھ تو ان کی سندرتہ کا کوئی جواب نہیں تھا جس کی لوگ آج بھی جم کر تاریفیں کرتے ہیں نمبر پانچ جودھا اکبر اس لچ میں بلوگ باسچ اور فلموں میں شمار ہونے والی جودھا اکبر کا نام تو آنا بنتا ہی ہے جس فلم میں ایشوری رائے بچن نے مکھے بومکا کے طور پر جودھا کا کردار نبھایا تھا اس کردار میں انہیں رانی کے بہت اٹریکٹیو لک میں دیکھا گیا تھا جس میں ملٹی لیئر نیکلس کے ساتھ ہیوی لہنگا پہنے ان کی سندرتہ نے سب ہی کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا اتنا زیادہ کہ آج بھی ان کا یہ لک فینس کے سامنے آتا ہے تو ان کی زبا پر سب سے پہلے جودھا اکبر کا نام ہی ہوتا ہے ایشوری رائے بچن کے نائیکونک لک میں سے آپ کا موسٹ پیوریٹ لک کون سا ہے ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کا ضرور بتائیں ساتھی انڈسٹری سے جڑی ایسی تمام اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے